بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوڈنٹس آج ہم نے حدیث نمبر نو پڑھنی ہے اور اس میں ہم پڑھیں گے کل لکم تم میں سے راعی نا نگے بان ہے وکل لکم اور ہر ایک مسئولہ پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا ان سے رعایت ہی اپنی رعایہ کے بارے میں یعنی کہ تم میں سے ہر کوئی نگے بان ہے اور اس سے اس کی رعایہ کے بارے میں پوچھا جائے گا رعایہ کیا ہے جو آپ کے ماں تحت لوگ کام کر رہے ہیں تم میں سے ہر ایک نگے بان ہے نگے بان محافظ ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعایت کے بارے میں جواب دے ہے جیسے باپ گھر کا باپ بیوی بچوں کا بائی بہن کا شوہر بیوی کا ہر بندہ کا دائرہ کار ہے حکمران ملک کی ذمہ دار ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے اگر یہ لوگ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو ان سے جواب لیا جائے گا ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنی رعایہ کے ساتھ انصاف کیوں نہ کیا تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہ پوری کی جیسے کہ حکمران سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے ملک کی سلطنت کو صحیح طور پر اسلامی قوانین پر اراستہ کیوں نہ کیا اسی طرح گھر کا جو کفیل ہے جو ذمہ دار ہے جو شہر ہے اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اسی طرح استاد سے پوچھا جائے گا کہ انہوں نے شگردوں کی صحیح نشو نماؤں انہیں صحیح تعلیم و تربیت دی کے نہیں دی اسی طرح بیٹا شگردوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اپنا کام صحیح طرح سے سرانجام دیا کے نہیں اب دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے ذمہ داری اور نگے بنی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لئے معاف نہیں یعنی کہ ہر بندے سے پوچھ گی چونی ہے حکمران اپنی ریایہ یعنی کہ جو لوگ اس کے ماتحد ہیں جو ریایہ ہے جو عوام کی حقوقی نگے داست دیکھ وال نگے داست دیکھ وال اور ان کی فلاح و بہبود ان کی ترقی کا ذمہ دار ہے ماں باپ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جواب دیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کی کہ نہیں کی حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ کسی دفتر میں کام یا اس کا کار کن ہے تو اپنے کام کا بھی بھائی وہ ذمہ دار ہے اور اس سلسلے میں اسے بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا پڑے گا کہ بھائی تم نے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح کی کہ نہیں لہٰذا ہم پر لازم آتا ہے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو دیانت اور محنت سے ادا کریں دیکھیں جی ہمارے اوپر جو کوئی بھی ذمہ داری جیسے باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو کھانا کھلائے ان کی لئے دور دوب کر کر وہ محنت مشکل کرتا ہے ماں کی ذمہ داری ہے ان کو کھانا پکا کر دے اس طرح بچوں کی ماں باپ کی ذمہ داری ان کو نانو نفکہ کا خیال رکھیں میں نے ایک لفظ بولا ہے نانو نفکہ روٹی کپڑا مکان یہ چیزیں انہیں دیں اسی طرح بچوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کی خدمت کریں ان کی بات کو مانیں اور ان کا عدب کریں ان کا احترام کریں یہ حدیث پیپر پوائنٹ اوگیو سے ایٹی پرسنٹ اس مرتبہ امپورٹنٹ ہے دو ہزار بیس کے پیپر کے حوالے سے اگر پیپر ہوتے ہیں تو یہ بیٹا بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر بندے نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ہے جو بندے کی ذمہ داری ہے جیسے ایک بندہ دفتر میں کام کر رہا ہے اس کے اوپر جو اس کے آفیسر نے ذمہ داری لے گئی وہ اپنی ذمہ داری کو یہ دو چیزیں دیکھ لیں دیانت اور محنت سے ادا کرے اگر وہ دیانت اور محنت کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتا ہے اس نے کام صحیح کیا اسی طرح محکموں کی طرف آ جائیں پولیس کا محکمہ لوگوں کی فلاہ و بہبود کے لیے لوگوں کو آرام پہنچانے کے لیے لوگوں کو سیکیورٹی دینے کے لیے نہ کم کر ساتھ دوٹ مار مچانے کے لیے اسی طرح اگر فوج ہے وہ ملک کی سردوں کی فاضل نہیں کرتی تو وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی استاد اگر صحیح پڑھانی رہا وہ بھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا اس سے بھی جواب دینے ہوگا اور اگر بچے بھی صحیح نہیں نہ پڑھ رہے تو بیٹا ان سے بھی پوچھا جائے گا آج کے میرا ٹاپک اتنے ہی تھا شکریہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم چار پانچ منٹ سے زیادہ کی ویڈیو نہ بناوں تاکہ اس ٹاپک میں اچھی طرح سے آپ کو سمجھ آ جائے